چلیے آپ سے ایک اور سوال ہے ابھی یو پی کے چیف منسٹر یوگی صاحب نے ایک بیان دیا کہ کشمیر بنگال اور کیللا مت بنائیے یو پی کو مجھے ووٹ ڈالی ہے مجھے جتائی ہے تاکہ لانڈ آرڈر میں ٹھیک رکھ سکوں اور میں افسوس والی یہ بات آیا کہ کشمیر بنگال اور کیللا وہاں اپسولیٹلی پارٹس آف انڈیا اور موسٹ امپورٹنٹ اور جب کشمیر کے اوپر تھری سیونٹی ہٹائی گئی تھی تب بہت بڑا بی جے پی نے یہ لیا تھا شریش لیا تھا کہ یس ہم نے دیکھئے کشمیر کو اپنا بلکل حصہ بنا لیا کمپلیٹ حصہ بنا لیا بنگال میں کتنی محنت کی بنگال ہمارے پاس آ جائے اور کیللا جب آپ ایسے بیان دیں گے تو آپ ہندوستان کو جوڑ کے کہاں رکھ رہے ہیں ہندوستان کو جوڑنے اور ہندوستان کی ایکتا اور جو پرانی پرمپرا ہے اس کو اکشوڑ رکھنے کا ہی تو پریاس ہے آپ مجھے پتائیے میں کئرلا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میں شری نگر گیا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہندوستان کی ایک چیز وہاں دکھا دیجئے جو پریویلیز کرتی ہو جو آج بھی ہو شری نگر اور کاشمیر تو اپنے آپ میں سراتن دھرم کا ہندووں کا ہندوستان کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا وہاں مسجدے ہیں وہاں سے ہندووں کو بھگا دیا گیا آپ ان تینوں اسٹیٹ میں آپ چل کے دیکھئے حالت یہ ہے آپ کو لگے گا یہ ہندوستان کا پارٹ ہے ہی نہیں یوگی جی نے جو بولا وہ واقعی میں ان کو ہندوستان کا پارٹ بڑا کے رکھنے کے لیے بولا اور میں بولتا ہوں سرکار کسی کی بھی ہو کیرلا میں یا کاشمیر میں یا بینگول میں اگر ہندوستان کو ایک رکھنا ہے تو ہر مکہ منتری کو ہر راجنیتک پارٹی کو اپنے اپنے اسٹیٹ کو ہندوستان کی جو پرانی ریت ریواز ہے اس کو فرسٹ ایمپورٹنس دینا پڑے گا ایسا تھوڑی یہ کہ آپ بنگلہ دیس سے لاہ کر کے وہ انگیا کو لے آ کے بسا دیں گے اور پھر ہندوستان جو ہے آپ بولیں گے اصلی ہندوستان یہی ہے ان ساجیشوں کو ہم سمجھتے ہیں جنتہ سمجھتی ہیں کرنڈ سرکار سمجھتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ایکشن ہوگا کہ بنگال میں نہیں ہوا ابھی وہ پونڈ سفلتہ نہیں ہوئی پونڈ سفلتہ تو اتنے جلدی کسی کو ملتی نہیں ہے شرینگر میں جو کیا گیا کاشمیر میں جو کیا گیا اس کا جو بھیلے کیا گیا وہ نیکس to impossible کیا بلکہ impossible یہ تھا وہ گلوبل کومیٹی کا آپ پریشر دیکھئے گلف کا پریشر ہمیسا رہتا تھا USA UK کا پریشر رہتا تھا لیکن جس بہادری سے جس رڑنیتی سے وہاں پہ کیا کہ ایک پتھر تک نہیں چلا ایک گولی تک نہیں چلی آپ جرا کر کے دیکھئے نا ویسٹن ایمپیا جرا کئرلا میں کر کے دیکھئے جہاں پہ یہ سارے ہیں آپ جا کے دیکھئے وہاں کیا حالت ہوتی ہے گائے کے بچھڑے کو انہوں نے سڑک پہ کٹا تھا کانگریس کے لوگوں نے تو وہ ہندوستان کو بچانے کے لیے اس طرح کا ایکشن اور وچار بہت جروری ہے اور ایک چیز اور بتا تھا دوسرے دھرم کے لوگ جو باہر سے مائگریٹ کر کے ہندوستان میں آئے ہیں وہ سب سے زیادہ سورکشت اور سب سے زیادہ خوبصورت اور گروئنگ کمیٹی تب رہے ہیں جب ساناتن دھرم یہاں پہتایت میں یا ڈومینیٹ کرتا تھا آپ مجھے بتائیے کئرلا میں بولتے ہیں وہاں ہندوستان شکشہ ہے میں مانتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہندوستان شکشہ ہے تو ہندوستان گھروں پہ تالے کیوں لگے ہیں لوگ گلف میں جا کے کیوں کر رہے ہیں نوکریہ کیا شکشہ پلائن دینے کے لیے کی جاتی ہے ایک دم اپوزیٹ کونسپٹ ہے میں ایسی شکشہ ٹھیک نہیں آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا وہ سامنے آگیا کونسپٹ ہے